ایڈمنسٹریٹر کراچی اسٹار گراؤنڈ پر موجود ہوں میرے ساتھ یہاں پر پاکستان کی ایڈس پارٹی کے ایم اے آغا رفی اللہ ایم پی اے محمود علم جامو جیلی علیہ السم کے معاملے سکتی ترمان عبداللہ مراد مدود ہیں جلاور بھٹو درداری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ملید کے نوجوان کو سپورٹنگ فسیلٹیز پروائیڈ کرنے کی ضرورت ہے ایڈمنسٹریٹر بیریسٹر مرتزا وہاب نے کہا کہ سندھ حکومت نے اسٹار گراؤنڈ میں ترقیاتی کاموں کی منصوری دے دی ہے آئندہ ایک مہ میں اسٹار گراؤنڈ میں تعمیراتی کام شروع ہو جائیں گے پارٹی چیئرمن کی ہدایت پر شہر بھر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں گراؤنڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو شہر پاو کالنی کا سٹار گراؤنڈ ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے ایک دیترین سٹیڈین کی شکل دے دی ہے جس کے اندر کرکٹ بھی ہو، فوٹبال بھی ہو، واکنگ ٹریک بھی ہو تاکہ بزرگ آکے بھی یہاں پر اپنا بزر بسر کر سکے ٹائم سپینڈ کر سکے اور اسی طرح فیملیز بھی آ سکے تو تمام پروجیٹ کی منظوری دے دی گئی اور انشاءاللہ آئندہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ اس کے کینڈرنگ پروسیس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا یہ ایک اور کارنامہ، ایک اور خدمت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پاکستان کی بچ پارٹی کی سنوح حکومت کی ملیر کی عوام کی فلاو بے بود کے لیے اور انشاءاللہ یہ جو ملیر کی نمائندیں ہمارے ساتھ ہیں یہ ملیر کا مخدمہ اسی طریقے سے اور ساقت کے عوانوں میں لڑتے رہیں گے تاکہ جو شہید بھٹو کا خواب تھا شہید رانی محترمہ بنظیر بھٹو کا خواب تھا کہ عوام کی خدمت ہونی چاہیے اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں سندھ حکومت عوام کی خدمت کرتی رہے گی انشاءاللہ